اسلام علیکم صحت کے چینل پر خوش آمدید ایک ایسا پلیٹ فارم جس میں ہم آپ کو صحت کے مختلف مسائل سے متعلق مفید مشکرے اور قیمتی ڈیسرچ پر ہم کرتے ہیں سکرٹسوفرینیا اور ڈائیٹ کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے اور ایک ایسی ڈائیٹ میں آپ کو متعارف کروانے لگی ہوں بتانے لگی ہوں جس کے اوپر سٹڈی نے اس بات کو پروو کیا ہے کہ 86% سکرٹسوفرینیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کے سائیکیٹرک سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں اس ڈائیٹ کے اوپر چلنے کے بعد اس ڈائیٹ کا نام کیٹوجینک ڈائیٹ ہے بلکل ہمارے پاکستان میں خاص اور پر اس کے پر بہت سارے میٹس ہیں بہت سارے نیگٹیو شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ جناب یہ ڈائیٹ جس طرح آپ کا وزن گراتی ہے اسی طرح آپ کا وزن اوپر اٹھا دیتی ہے یہ ایک نارمل ڈائیٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پراتھے اور روٹی کھانے کے شوقین ہیں لیکن اس ڈائیٹ کو جب ان پیشنٹس کے پر اپلائے کیا گیا تو اس بات نے پروو کیا ہے کہ ان کے سائیکیٹرک سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں اب میں آپ کو اس کی لوجک بتاتی ہوں اور اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں اچھا دیکھیں یہ جو سکیٹسوفرینیا ہے نا یہ تین چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر تین مین چیزیں ہوتے ہیں تین مین سٹیجز ہوتے ہیں پہلی چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ اب نورمال انرجی میٹابلزم آف دن نیورانز جو نیورانز ہوتے ہیں ان کی اب نورمال میٹابلزم ہوتا ہے وہ ٹھیک سے رسپانڈ نہیں کر رہے ہوتے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے اب نورمال فنکشن آف دا مایٹروکانڈریا سیل کے اندر کا جو دماغ ہے جو اصل آپ یوں کہہ لیں جو سیل کو کنٹرول کرتا ہے اور سیل جو خلیات ہیں آپ کے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ جو مایٹروکانڈریا ہے وہ ٹھیک سے ایکشن نہیں دے رہا ہوتا وہ ٹھیک سے اپنا فنکشن نہیں کر رہا ہوتا اس کا جو تیسرا کانٹریبیٹر ہے وہ اکسیگیٹی سٹریس ہے اب یہ تینوں کے تینوں کانٹریبیٹرز مل کے سکزوفرینیا کا شکار کرتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو برین ہے یہ برین آپ کا بہت زیادہ ہیویلی ڈیپینڈ کرتا ہے ریلائز کرتا ہے گلوکوز کے اوپر اور گلوکوز پنکشن کرتا ہے اس برین کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن سکزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو برین ہے یہ جو نیورونز ہیں یہ اس گلوکوز کو ٹھیک سے پروسس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب نومل کمیونکیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیورونز آپ اس میں آپ یوں کہہ لیں باتشیت نہیں کر پاتے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو برین ہے اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس تاری صورتحال کو ہم ایمپیرڈ سناپٹک ایکٹیوٹی کہتے ہیں یہ جو سیل کے بیج میں سناپس کا ایک گیپ ہے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک انجن ہے انجن کے اندر پیٹرل کام کرتا ہے اور جیسے ہی یہ فیول سیس سے انجن کو ناملے تو انجن جو ہے وہ جھٹکے لینے لگتا ہے چاکنگ کرنے لگتا ہے لیکن اب آپ کا دماغ کے اندر بھی جو گلوکوز ہے وہ ایز اف فیول ہے لیکن جب وہ نیورونز کے بیج میں صحیح طرح سے کمیونکیشن نہیں ہو پاتی تو وہ جھٹکے لینے لگتا ہے چاکنگ کرنے لگتا ہے اب کیٹو جینک ڈائیٹ جو ہے یہ آپ کے برین کو ایک ڈیفرنٹ فیول دیتا ہے کیٹو جینک ڈائیٹ کے ذریعے آپ اپنے برین کو گلوکوز کی وجہ کیٹونز کے اوپر رن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی جو کیٹونز ہیں یہ آپ کے برین کی کمیونکیشن کو واپس لے کے آتے ہیں آپ کے نیورونز کی کمیونکیشن کو واپس لے کے آتے ہیں اس کو جو امپیرڈ ہوتا ہے کو پیرڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے جو سکیٹس آفرینیا کے پیشنٹز ہیں ان کے اندر سرکیاترک سیمٹمز بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں گویا یہ جو کیٹو جینک ڈائیٹ کے ذریعے آپ نے کیٹونز کی صورت میں ایک الگ فیول لیا ہے اس نے کیا کیا آپ کے دماغ کی جو میٹیبالک آہ سٹیٹ ہے جو میٹیبالک ایکٹیویٹی ہے اس کو ریسٹور کرنا شروع کر دیا ہے اگرچہ کہ اس میں بھی وقت لگتا ہے لیکن یہ سارا جو پروسیجر ہے اس کی وجہ سے انجن جو جھٹکے لے رہا تھا جو چاکنگ کر رہا تھا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے گویا کیٹو جینک ڈائیٹ نے اس بات کو پروو کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا برین گلوکوز سے سوچ کرتا ہے کیٹونز کے اوپر تو وہ کافی بہتر ریزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس لائک کرنا مت بھولئے گا مزید قیمتی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سٹے ہیلڈی اینڈ ٹیک کیئر